اسلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں محمد وکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند یوٹیوب چینل مرشد الیکٹرونکس دوستو آج کی ویڈیو میں کافی جو ڈیش یوزر ہیں ان کے لیے آج بہت ہی بوری خبر آج کی ویڈیو میں لائے ہوں اور کسی حوالے سے اس میں کچھ اپ ڈیٹس بھی ہیں اور سب سے جو اہم بات ہے کہ اب آپ ان چینل کو کن سٹلائٹ پر دیکھ سکیں گے یہ سائے ڈیٹیل آپ دوستو کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا تو ویڈیو میں آگے بڑھنا اس پہلے آپ دوستو سے کو زارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو پھلے جا چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن آپ کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوڈیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تو چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف دوستو آج کی ویڈیو میں جو دوست ای آر وی نیٹ ویک دیکھتے تھے ان کے لیے ایک بہت بری خبر ہے اور بری خبر کے ساتھ اس میں کچھ اپ ڈیٹس بھی ہیں کچھ جو ہے وہ لیٹس نیوز بھی ہیں اور کچھ ایسی خبریں بھی ہیں جن کو سن کر آپ بھی تقریباً خوش ہو جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک اور مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل طور پر اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ مل سکے دوستو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اپنے جو ہے وہ سلیپنگ موڈ پر جا رہی ہے اور یہ ایکسپائر ہونے کے بھی بلکل قریب آ چکی ہے تمام چینل جو ہے وہ سیٹلائٹ پر جو ہے وہ شفٹنگ کی جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں اب دوست جو ہے وہ ای آر وائی نیٹورک کے حوالے سے ایک ایک سار پریشان ہے کیونکہ زہر ہے ای آر وائی کو ایشیا سٹ پر ہم چار فیڈش پر دیکھتے تھے دوستو اپ ڈیٹ کی طرف آتے ہیں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایشیا سٹ ایک سو پائنٹ ڈگری سیبن سیٹلائٹ سے ای آر وائی نیٹورک جو ہے وہ لیفٹ کر کے اب آپ کو ابتدائی طور پر ایپ سٹار چھتہ ڈگری سیبن سیٹلائٹ پر جو فریکنسی اس وقت میں نے سائیڈ سکرین پر شوک کی ہے اس پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے پندر طریق سے یعنی کہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے ستمبر کا اس کی اس کی پندر طریق کو آپ کو ای آر وائی نیٹورک ایشیا سائٹ پر نظر نہیں ہے اب آ جاتے ہیں کہ اس میں بینیفٹ کیا ہوں گے اور آپ کو اس سیٹلائٹ کے فیادے کیا کیا ہوں گے دوستو اس سیٹلائٹ پر آپ بول نیٹورک دیکھ سکیں گے اور بھی کبھی زیادہ پاکستانی چینل دیکھ سکیں گے جو پرائیویٹ کمرشل والے چینل سے ان سے آپ کی جان چھوٹے گی اس کے علاوہ آپ اور بھی ایکس این پیکج بغیرہ بھی دیکھ پائیں گے اسی سیٹلائٹ پر ایر وائی نیٹورک بھی آپ کو اسی سیٹلائٹ پر دیکھنے کو ملے گا اب بہت سر دوستوں کا سوال ہوگا کہ کیا ایر وائی نیٹورک کو ہم چار فیڈش پر ٹریک کر پائیں گے وہ پنجاب کے علاقہ ہیں وہاں پر چار فیڈش پر یہ ٹریک ہوگا البتہ شمالی علاقہ جات جیسے کہ مری آنزہ وغیرہ یہ علاقے والی سائٹ جو ہے وہاں پر اس کا جو سگنل کوالٹی ہے وہ تھوڑی سی ویک ہوگی اور آپ کو جو ہے وہ پانچ فیڈش وہاں پر جو ہے وہ اسٹال کرنی ہوگی اس کا ایک بینیفر یہ بھی ہوگا کہ آپ ہے اسی پانچ فیڈش پر جو آپ ہیپ سٹار پر لگائیں گے اس پر آپ ویڈیو کون چینوے ڈگری بھی لگا سکیں گے افتدائی طور پر فیلال ایر وائی نیٹورک جو ہے وہ سٹار چھتہ ڈگری سی ون سٹلائٹ پر شفٹ ہو گیا ہے لیکن آنے والے کچھ دنوں تک ایر وائی نیٹورک آپ کو پاک سیٹ ایم ایم ون پر ہی دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتا دیا آج کی اپ ڈیٹ جو وہ یہی تھی کہ ایر وائی نیٹورک کے حوالے سے دوستوں کے لئے ایک بیڈ نہیں ازلایا اس کی ایپ سٹار پر فکمنسی میں نے سائیڈ سکرین پر دکھا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس چار فیڈ کی ڈیش ہے اور آپ پنجاب کے علاقے سے تعلق کرتے ہیں تو پھر تو آپ کو کوئی نہیں لیکن اگر آپ باہر کے علاقے سے ہیں تو آپ کو پھر جو ہے وہ پانچ پی ڈیش ہے وہ لینے پڑے گی اس پر ہی آپ یہ چینل جو ہمیں دیکھ سکیں گے دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو پلیس یاد چینل کو سبسکرائب کھا لیں اور ساتھ میں لگی بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کھا لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوڈیفکیشن آپ تک بروقت آن سکیں تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ